بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عدیل احمد آزاد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان میں یک سا نساب تعلیم کے حوالے سے ایک بہت بڑا انقلابی قدم اٹھایا ہے وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اور اس پر جو وفاقی وزیر تعلیم ہیں جناب شفقت محمود صاحب وہ خاصا کام کر رہے ہیں اور مختلف میڈیا ٹاکس میں وہ دفاع بھی کر رہے ہیں اس فیصلے کا اب معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ صرف یک سا نساب تعلیم ہوگا یعنی انگلش میڈیم اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے سکول اردو میڈیم اور مدارس اور پرائیویٹ سیکٹر کے طلبہ کو جو ہے وہ تعلیم دی جائے گی معاملہ یہ ہے کہ اس میں یک سا نساب تعلیم بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی لازمی تعلیم بھی دی جائے گی اس میں اس کو بھی شامل کیا گیا ہے پریمری تک صرف قرآن پاک پڑھنے کے آداب اور تلفز اور تجوید وغیرہ اور پھر اس کے بعد پریمری کے بعد FSE تک قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھایا جائے گا جب اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو یقیناً اگلے معاملات بھی اس کے سامنے آ سکیں گے اور ہم کھل کر اس پر بات کر سکیں گے لیکن فیلحال معاملہ یہ ہے کہ اس پر ہمارا جو لبرل طبقہ ہے سیکولر طبقہ ہے یا جسے ہم لیفٹ کے لوگ کہتے ہیں انہیں بہت زیادہ کنسرن پیدا ہو گیا ہے بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہو گئے ہیں پروفیسر اوت بھائی صبح و شام ٹی وی پر بیٹھ کر اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ بچے کس طرح سے قرآنی دعائیں پڑھیں گے احادیث پڑھیں گے سیڑھیوں پر چڑھنے کی دعائیں سیکھیں گے سیڑھیوں سے اترنے کی دعائیں سیکھیں گے یعنی وہ تو بچارے اسی کام میں لگ جائیں گے برڈن ان پر ہو جائے گا وہ قرآن پاک نہیں سیکھ سکتے وہ احادیث نہیں پڑھ سکتے اس سے نصاب مشکل ہو جائے گا آپ کر نہیں سکیں گے یعنی اس طرح کی باتیں وہ میڈیا پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں شفقت محمود صاحب اس پر پریشان ہے جو خود ایک عرصے تک لیفٹ کے خیال کے آدمی رہے ہیں اور بائیں بازو کے آدمی رہے ہیں وہ خود حیران ہیں کہ اس پر لوگ کس طرح سے اعتراضات کر رہے ہیں پروفیسر اود بائی کو کوئی آدمی جا کر سمجھائے کہ حضور یہاں پر آپ کے بچے ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار بھی یہیں پر سیکھ رہے ہیں ہندی الفاظ بھی یہیں پر سیکھ رہے ہیں انہی کلاسز میں یعنی نرسری پرپ ون ٹو تک جو ہے بچے سب کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں جب وہ آشیر باد کا لفظ یہاں پر سیکھ سکتے ہیں جب بدھائی کا لفظ سیکھ سکتے ہیں کھٹنائی کا لفظ سیکھ سکتے ہیں اور وہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں تو وہ قرآنی دعائیں بھی سیکھ لیں گے وہ جو ہے وہ ترجمہ بھی سیکھ لیں گے وہ تلفظ اور ادائی کیسی ہے اگر ان کا قرآن پاک پڑھنے کا انداز بہتر ہو جائے گا بوم کو کسی طرف لگنے دیں یک سا نساب کی بات جو ہے پہلی بار اس کے امپلیمنٹیشن کی بات یا اس کے نافذ العمل ہونے کی بات پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے صرف باتیں ہوتی رہی تھیں اور یہ بہت بڑا انقلابی قدم ہوگا جناب عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کی حکومت کا اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے لیکن اب اس میں روڑے اٹکانا شروع کر دیئے ہیں پروفیسر اود بائی نے اور اس طرح کے لوگوں نے یہ بہت افسوسناک ہے اس پر جو پاکستان کا دائیں بازو کا طبقہ ہے یا ہمارے جو مذہبی طبقات ہیں انہیں سنجیدگی سے بات کرنی چاہیے اور سامنے آنا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے معاملہ یہ ہے کہ ہم تعریف کرنے کے وقت کسی کی تعریف نہیں کرتے ہم سیاستوں میں بٹے ہوئے ہم مسلکوں میں بٹے ہوئے ہم جو ہے وہ ذاتوں برادریوں میں لسانیات میں بٹے ہوئے زبانوں میں بٹے ہوئے اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ اپنے اپنے مفادات کے مارے ہوئے لوگ ہیں ہم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے ہوتے ہم کسی کو کریڈٹ دینا نہیں چاہتے ہم کسی کے حق میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے یعنی کریڈٹ جب ہوتا ہے ایٹم بم بنا دیا میاں نواز شریف نے بنا دیا جی ٹھیک ہے ان کا کریڈٹ ہو گیا اب یکسہ نساب تعلیم کی طرف اگر بڑھ رہا ہے پاکستان اس کے لیے عمران خان کی حکومت کوششیں کر رہی ہے اور وہ کوششیں اب تک ہمیں سنجیدہ لگ رہی ہیں یعنی اب وہ اس کے نافذ العمل ہونے کا وقت آ گیا ہے منظوری اس کی لے لی گئی ہے تو اب اس کے بعد تعریف نہ کرنا اس کے بعد اس کو سراہنا نہ اس کی تحسین نہ کرنا یہ بہت افسوسناک عمل ہوگا یقیناً تحسین ہونی چاہیے اور خاص طور پر قرآن و حدیث احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کا شامل ہو جانا تو بہت بڑی بات ہے یعنی یہ بہت بڑا انقلابی قدم ہے پروفیسر اوت بھائی مزاک اڑا رہے تھے کہ سیڑھیوں پر چڑھنے کی دعائیں سیڑھیوں سے اترنے کی دعائیں یہ بھی دعائیں ہیں یہ بھی اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر قدم پر رہنمائی فرما دی ہے قرآن ہر قدم کی ہماری رہنمائی کرتا ہے ایون بیت الخلا میں داخل ہوتے ہوئے اور بیت الخلا سے نکلنے کے بعد کی دعائیں بھی اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں تو اس طرح سے اسلامی تعلیمات کا مزاک نہیں اڑانا چاہیے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے پروفیسر اوت بھائی کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے آپ یقیناً ایک مختلف بیانیاں پیش کریں آپ بائیں بازو کے رہیں آپ تنقید کریں آپ سب کچھ کریں لیکن خدارہ اسلام کی مبادیات پر اعتراض مت اٹھائیں خدارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات ادا کیے ہوئے جو خوبصورت بتلائی ہوئی دعائیں ہیں ان پر بات کر کے اپنی آخرت کو داغدار نہ کیجئے آپ کو یقیناً اختلاف کیجئے آپ ضروری ہے کہ دوسرا جو نکتہ نظر ہے وہ پیش کیجئے لیکن یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ قرآن پاک کی مخالفت کریں عربی کی مخالفت کریں اسلامیک سٹڈیز کی مخالفت کریں اسلامی تعلیمات کی مخالفت کریں آپ کو قد ہے یا کوئی معاملہ ہے مولوی کے ساتھ تو مولوی تک رہیے مولوی کی تعلیمات تک نہ جائیے آپ کو معاملہ ہے پاکستان کے کسی حکمران سے تو حکمران تک رہیے آئین پاکستان کی طرف نہ جائیے یعنی یہ کوئی اقدار ہوتی تھی ماضی میں ہم دیکھتے تھے یعنی کچھ لوگ بھی اچھے ہوتے تھے اب تو آوارگی بھی بہت پست ہو گئی ہے اب تو سوقیت بھی بہت جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہے یعنی اچھا بھلا تگڑا نہ دشمن ملتا ہے نہ ناقد ملتا ہے یعنی دشمن بھی ہمیں گھٹیا درجے کا مل رہا ہے اور ناقد بھی گھٹیا درجے کا مل رہا ہے یعنی اس سطح پر ہم آ گئے ہیں تو یہ سارا معاملہ افسوسناک ہے پروفیسر اودبائی کا یہ جو اس طرح سے بیٹھ کر ٹی وی پر باتیں کرنا اللہ تعالی سے اور قوم سے بھی اس طرح سے وہ حدیث مبارکہ یا قرآن پاک کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ یہ مشکل ہے یاد نہیں ہو سکتا یعنی سارے زمانے کی چیزیں آپ کے بچوں کو یاد ہو سکتی ہیں صرف قرآن و حدیث یاد نہیں ہو سکتا وہ سب معاملات جو آپ انہیں پڑھاتے ہیں یعنی کتنے تاجب کی بات ہے آپ نرسری پرپ میں کلاس ون میں انہیں کوئی ریاضی کی مبادیات تو پڑھائیں گے انہیں کوئی انگلش کی اے بی سی تو سکھائیں گے انہیں اور معاملات تو سکھائیں گے یعنی آپ کے لئے یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ آپ انہیں قرآن نہیں سکھا سکتے باقی سب کچھ سکھا سکتے ہیں یعنی اے بی سی آپ پڑھا دیں گے ریاضی کی چیزیں پڑھا دیں گے اور بہت سارے کچھ کر دیں گے آپ انہیں قرآن یعنی نہیں پڑھ سکیں گے وہ حدیث نہیں پڑھ سکیں گے یہ محترم جناب پروفیسر رود بائی بات کر رہے ہیں یعنی اس پر جتنا اس کو افسوسناک قرار دیا جا سکے اتنا کم ہے پروفیسر رود بائی کو اللہ تعالی سے معافی مانگنی چاہیے اور یہ معاملات تب ہی ٹھیک ہوں گے جب ریاستی سطح پر ان چیزوں کو روکا جائے گا یعنی اگر حکومت پاکستان اس کو روکے گی تو یہ معاملات روکیں گے یہ حکومت کا نیریٹیو ہے یہ حکومت کا اقدام ہے جو اس نے اٹھایا ہے اور ہم اس کی تحسین کر رہے ہیں اور اس کی تحسین ہونی بھی چاہیے انشاءاللہ اور اس پر جو پاکستان کے وفاقی وزیر تعلیم ہیں شفقت محمود صاحب وہ لائک تحسین ہیں ہم ان کی تحسین کر رہے ہیں اور انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور اس میں جتنے لوگوں نے کردار ادا کیا ہمارے سینئر صحافی دوست جناب انصار عباسی صاحب نے بہت شاندار لمبے عرصے سے اس پر انہوں نے کولمز لکھنے شروع کیے وہ تاحال لکھ رہے ہیں اسی طرح جناب اوریا مقبول جان صاحب اور دیگر لوگ جو اس پر کوشش کر رہے تھے وہ سب کے سب ہی تحسین کے مستق ہیں اللہ کرے ہم وہ دن جل دیکھیں جب ہمارے پرائمری سکولز میں وہ انگلیش میڈیم ہوں اردو میڈیم ہوں گورنمنٹ ہوں پرائیویٹ ہوں کسی بھی ستا کے سکول ہوں وہاں بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئیں دعائیں سیکھ رہے ہوں قرآن پاک سیکھ رہے ہوں تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہوں اچھے تلفز کے ساتھ پڑھ رہے ہوں ترجمہ سیکھ رہے ہوں تفسیر معلوم کر رہے ہوں تو شاید دنیا کے جو بند دروازے ہیں جو دماغ پر افکار اور نظریات جو بند ہو چکے ہیں یعنی سوچوں پر جو پہرے لگ چکے ہیں شاید یہ کھل جائیں اور ہم دنیا میں ترقی کر سکیں تو اس پر وزیراعظم پاکستان اور ان کی حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت مبارک بات کے مستحق ہے اللہ کرے یہ قدم وہ اٹھا سکیں ہم وہ دن دیکھ سکیں تو انشاءاللہ انقلاب پھر پاکستان میں ضرور آئے گا یہ تعلیمی انقلاب سے ہی معاشر انقلاب آئے گا اور پاکستان دنیا میں آگے بڑھ سکے گا